اسلام علیکم ڈیو سپیڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فانکشن شلی سٹارٹ کر لیتے ہیں let x and y be two non-empty sets then a function is a rule that assigns to each element of x is a unique element in y یہ ہے فانکشن کی definition تو فانکشن میں کیا کہ چیز ہونے چاہیے سب سے پہلے دو sets ہونے چاہیے ایک x اور دوسرا y جب ہمارے پاس دو sets ہوں گے تو اس کے بعد بھی یہ واری بات ہوگی a function is a rule that assigns to each element of x x کا ہر element اس کا image ہونا چاہیے یونیک image ہونا چاہیے تو یہ واری بات جائے وہ بات میں کر لیتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں sets کے متعلق کی set کیا ہوتا ہے تو set کی definition لگ رہتے ہیں set جو ہے یہ ایک collection ہوتا ہے a collection a collection of a well defined and distinct object مطلب a collection a collection جس کا پہچان آسانی کے ساتھ ہو سکے اور دوسری بات جو ہے کہ وہ چیز دوسرے سے مختلف ہو ملکہ set میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے مختلف ہو اور جس کی پہچان آسانی کے ساتھ ہو سکے وہ پھر ہمارے پاس وہ collection ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ایک set ہوگا تو میں ایک example دیتا ہوں letter جس طرح ہم نے set x نام دیا ہے اور y دیا ہے تو یہاں پہ x کا نام دیتے ہیں let x is equal to one two three and so on natural number کا set ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ one ہے two ہے اور three ہے and so on اور دوسری بات تو کہ distinct distinct تو ضرور ہے کہ یہ one ہے یہ two ہے یہ three ہے تو اس طریقے سے یہ دو چیزیں collection میں ہونے چاہئے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا set کہلائے گا اب set کی بات تو ہوگئی تو دوسری بات جہاں دو set کی بات ہم کر رہے ہیں کہ دو set ہوں جہاں اب فرض کریں یہ ایک set ہو گیا دوسرا set ہے مطلب y ہے ٹھیک ہے یہ ہے مطلب a b c and so on تو یہ دو set ہمارے پاس ہو گئے ہیں دو sets کے پاس کیا ہوتا ہے کہ function is a rule that assigns to each element of x is a unique element in y ٹھیک ہے تو اس کو میں ذرا مٹا لیتا ہوں اور function کی definition کو جو ہیں خود کو ہم ذرا یاد کر کے آگے جائیں گے کہ دو sets ہونے چاہیے ہیں دو sets ایک set کا نام ہے x دوسرے کا y اس میں مطلب مختلف elements ہونے چاہیے ہیں اس میں بھی اس طرح مختلف elements تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ one two three یہاں پہ لکھ لیتا ہوں a b c مطلب ڈ بھی لکھ لیتا ہے تو وہ بت ہو گئی کہ دو sets بھی ہیں اب دوسری بات جو ہم نے definition میں لکی تھی وہ یہ تھی کہ set set x کا ہر element کا ایک unique element ہونا چاہیے set y میں تو ایک one کا one کا image a ہو گیا two کا image b ہو گیا اور three کا image c ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک functioner functioner depending وہ اسی پہ ہے اور یہ کیا ہے set x کے element ہوتا ہے وہ کیا جالاتے ہیں domain domain کہلاتے ہیں اور set y کے element جو ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں code domain اور دوسری بات کہ جو set x کے element ہیں ان کا image جہاں جہاں پہ موجود ہے مطلب set y image جو image set x کا مطلب یہ بات ہے یہ بات ہے abc یہ images ہیں set x کا تو یہ images جو ہیں وہ کیا کہلائیں گے ہمارے پاس یہ range کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں range ٹھیک ہے تو اس ہی بات کو اگر ہم mathematical لے لکھ لیں تو کیسے لکھ سکتے ہیں mathematical function کو i سے لکھا جاتا ہے f x to y ایسا لکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ y is equal to f of x تو y is equal to f of x یہ ہے کیا یہ واہرا domain ہے x کے element ہے y is equal to f of x is equal to y function کو کچھ دے دیا جس کے بدلے کچھ ملا یعنی یہ والے images a b c تو یہ کس میں ہوں گے y ہوں گے مطلب y کی elements ہوں گے f of x y is equal to f of x تو یہ x یہ ہیں اور x سے بلانگ کرے گا set x سے بلانگ کرے گا and یہ y کے a y کی جتنے element تو y سے بلانگ کریں گے یہ بات ہو گئی ہے ۔ ۔ والم ۔ ۔ ۔ ۔ تو جو ڈومین کی ایلیمیٹس ہیں وہ کون سے ہیں 1 2 3 اور کو ڈومین کی جو ایلیمیٹس ہیں وہ ہے اب یہ والی ایلیمیٹس ہیں یہ ایمیجز یعنی 1 کا ایمیج 2 کا ایمیج 3 کا ایمیج c تو یہ والی ایلیمیٹس رینج بھی تو ہے مطلب کوڈ مین اور رینج جو ہے پس مین کیا ہے ایک والا ہے یعنی جو کوڈ مین ہے رینج بھی وہ ہی ہے تو یہ والی ایلیمیٹس کو رینج بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح ہم نے فانکشن اسی طریقے سے لکھ لیا کہ y is equal to f of x یعنی x یعنی x وہ ڈومین ہے ڈومین کی ایلیمیٹس ہیں اور y وہ کوڈ ڈومین ہے تو اب دیکھ رہے کہ f of 1 f of 1 پہ ڈومین ہم نے ڈومین دیا f of 1 ہمیں کیا دیتا ہے a دیتا ہے تو اسی بات کو ہم کیسے لکھیں گے ایسا ہم لکھ سکتے ہیں کہ a is ڈومین 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 اے تو اسی طریقے سے اے ف آف و تو پہ ہمیں کیا دے رہا ہے بی دے رہا ہے سو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ بی اسی طرح اے ف آف و تو انڈر فنکسن اے ف آف اسی طرح اے ف آف 3 پہ کیا دے رہا ہے سی سو سی ایسا اے ف آف کو 3 آنڈر فنکسن اے ف آف یہ بات ہو گئی کہ اگر اے ف آف و پہ ہمیں اے دے رہا ہے تو اے ف آف اے پہ کیا ہمیں دے گا تو یہ جو ہے جس طرح اے ف آف و پہ اے دے رہا ہے اے ف آف و اے دے رہا ہے تو یہ اے کا پری ایمج ہے یہ ایمج ہے اور ون جو ہے اے کا پری ایمج ہے اسی طرح بی کا پری ایمج ہے ٹو ہے سی کا پری ایمج ہے ٹری ہے اسی کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ ون جو ہے یہ ون یہ پری ایمج ہے پری ایمج ہے م espy ہے کس چیز کا a کا آدھر فنکشن ps2 بھی پری ایمج ہے تو بھی اس جو بھی پی آف رہا ہے کری کردےянسی بھی دے رہا ہے اسی اب فانکشن کے میں نے کچھ ایکزامپل لکھ لی ہے کہ فانکشن اب ہم جان گئے کہ نہیں اب چیک کر لیتے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ یہ والے ڈومین ہوتے ہیں یہ والے کوڈ ڈومین ہوتے ہیں تو فانکشن کا ڈیپینڈ صرف ڈومین پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کا ہم نے ڈیفنیشن میں پڑھ لیا ہے کہ سیٹ ایکس کا کوئی بھی ایلیونٹ چھوٹ نہ نہیں چاہیے یعنی ضرور یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایمیج ہونا چاہیے سیٹ وائی میں یہ ہے ہم اب فانکشن کی ڈیفنیشن کہ کوئی بھی ایلیونٹ یہاں پہ چھوٹانا چاہیے ایک بات یہ دوسری بات یہ تھی کہ ایک ایلیونٹ کے دو ایمیجز نہیں ہونی چاہیے یعنی ہر ایک ایلیونٹ کا ایک ایمیج ہونا چاہیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں یہ فانکشن کی دو باتیں ہیں اب سے کر لیتے ہیں یہ فانکشن ہے نہیں پہلے والا سیٹ ایکس میں کوئی بھی ایسا ایرمیٹ نہیں ہے جس کا ایمیج سیٹ وائی میں نہ ہو یعنی ساروں کا ایمیج موجود ہے اور دوسری بات کہ ایک سے دو لائن نکلی ہو ایک سے دو لائنیں بھی نہیں نکلی تو اس کا مطلب یہ فنکشن ہے یہ دوسرا سیٹ ایکس ہے کوئی بھی ایرمیٹ چھوٹ آنے چاہیے چھوٹا ہوئے ہیں تری تو اسی وجہ سے جہاں یہ والا فنکشن نہیں ہے اس کو دیکھ لیں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے ہی سیٹ ایکس کا ایمیج ہونا چاہیے ہر ایک کا ایمیج ہونا چاہیے تو ون کا ایمیج ہے ایمیج بھی تری کا ایمیج بھی تو یہ بھی فنکشن ہے اس کو دیکھ لیں سیٹ ایکس کے ایمیٹ کے ون کا ایمیج ہے ون کا ایمیج بھی ٹو کا ایمیج سی تو اس میں دونوں باتیں فیال ہیں یہ کیا ہے کہ سیٹ ایکس کا ایک ایمیٹ بھی رہ گیا اور دوسری بات جو تھی دونوں کنڈیفنیں فیال ہیں ایک سے ایک ایمیٹ سے دو لائنیں بھی نکلی ہوئے تو یہ فنکشن نہیں ہے اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ٹیپس آف فنکشن تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں وان وان فنکشن وان وان فنکشن کو انجیکٹیو بھی بولتے ہیں تو اس کے ڈفینیشن کیسے ہیں فنکشن ایف ایکس ٹین ٹو آئی اس وان مان اس ایمیج آف اور دیسٹنگ ایمیٹ آف ایکس اور دیسٹنگ ایمیج آئی انڈر ایف تو وان وان فنکشن وہ فنکشن ہوگا کہ اگر ہمارے پاس دو سیٹس ہیں ایک سیٹ ایکس ہے دوسرا وائی ہے اس کی ایلیمنٹ ہے وان ٹو تری اینڈ اس کے ایمیج ہیں اور سوری ایلیمنٹ ہیں اے بی اینڈ اینڈ سی یہ ایک فنکشن ہے تو وان کا ایمیج ہے ٹو کا ایمیج بی تری کا ایمیج یہ ایک فنکشن ہے ٹیک ہے یہ نہیں سیٹ ایکس کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہیہیں اوہ ہی نہ ہی ہے اور سٹے ایکس کی ایلیمیٹ کو ایک اس سے دو ہیتے ہیانے بھی نہیں ہی نکلے ہوئی اب یہ مطلب ہیں ایک فنکشن ہے تو ونوان کیسے ہوا ہواہ ہے فنکشن کیسے ہوا farming ایکس سیٹنگ ایلیمنٹ الایس او ایکس ایس ایکس ایمیج ان وائی یعنی سیٹ ایکس کے ایلیمنٹ کا مختلف ویڈس کا مختلف ایمر کے اس حلی مختلف ایمیج Imagine ہونا چاہی ہے اب دیکھ لیں ون کا ایمج اسی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک مختلف ایمج ہونا چاہیے تو مطلب کیا ہوا کہ صرف ایکس پر ڈیمینت کرتا ہے کہ ہر ایک مختلف اباز حراہ ہے تو ایسا پر ہل Medien کیا اگر کوئی ایسا فنکشن ہو گیا ایکس ہو گیا یا ایک فنکشن ہے ایکس بہت سے اگر کوئی technological اینٹو کامیٹ بیاzubی جاننے کوئی本当 moo responsible چکے ان رو پڑھا و اللہ مشکسن ہے ان ذ Cage مورس شدogen ہے کہ ایسا ہوں 2 کا بھی b ہے 3 کا c ہے تو ہر ایک کا مختلف ہے تو یہ بھی ورمان فنکشن ہے اگر ایسا نہ ہو مطلب کوئی اور ایکزامپل دیتا ہوں سیٹ ایک سائز سیٹ وائی ہے یہ بھی فنکشن ہے 1 2 & 3 اور یہاں پہ ہے a b & c تو یہاں پر 1 کا ایمیج a ہے 2 کا ایمیج b ہے 3 کا ایمیج بھی کیا ہے b ہے تو یہ فنکشن 1 1 ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اب سیٹ ایکس میں 1 کا ایمیج a ہے 2 کا b ہے 3 کا b b ہے تو ہم نے یہ پڑھتا 1 1 میں کہ ہر سیٹ ایکس میں ہر ایک کا مختلف ایمیج ہونا چاہیے تو اس میں مختلف نہیں ہے کیونکہ 2 کا ایمیج بھی ہے 3 کا b ہے تو یہ مختلف نہیں ہوا تو یہ بات یہ فنکشن جو ہے یہ تو 1 1 ہیں یہ بھی 1 1 ہیں یہ کے لائر کا mini 1 فنکشن اس کے بعد 2 فنکشن آ رہا ہیں ایک ہے انٹو فنکشن انٹو کو سرجیکٹی بھی پلتے ہیں اور یہ ہے انٹو فنکشن تو دونوں جو ہے اب اس کو پڑھ لیتے ہیں انٹو فنکشن کیسے ہوتا ہے انٹو کیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو فنکشن ف اسٹین تیجد ایسان 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 تو یہ کہہ مطلب اس سیٹ بھی ڈیپینڈ ہے کہ اس سیٹ اس سیٹ کا ون کا ایمیج اے ہے تو کا ایمیج بھی ہے تری کا ایمیج سی ہے یہ تو کنفرم ہے کہ فنکشن تو ہوگا کیونکہ یہ فنکشن کا ٹائپ ہے آنٹو اے کا ٹائپ ہے تو یہ تضرور ہی ہے کہ فنکشن تو ہوگا ہی سیٹ وائی کا کوئی بھی ایلمیٹ ہونا چاہیے سیٹ ایکس میں تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے دومین ہے اور یہ ہے کوڈ دومین تو یہ کنفرم ہو گیا یہ کنفرم ہو گیا کہ سیٹ وائی کا کوئی بھی ایلمیٹ نہ چھوٹیا ہے تو وہ کیا کراتا ہے سارے کے سارا رینج کراتا ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ ایکس کا جہاں پہ یہ کوئی بھی ایمیج ہو تو وہ رینج کراتا ہے اب رینج ڈیپینٹ آنٹو میں وائی پہ ہے کہ سیٹ وائی میں کوئی ایلمیٹ نہیں چھوٹنا چاہیے تو یہ سارے کے سارے کیا ہوگا رینج ہوگا اور یہ وائی ایلمیٹ ایسا میں کیا ہوتے ہیں کوڈ دومین ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے کوڈ دومین اور رینج ایکوال ہوگا جب ایکوال ہوگا تو وہ وائی فنکشن ہمارے پاس کیا کلائے گا انٹو فنکشن کلائے گا اب اس کے بعد انٹو فنکشن انٹو فنکشن میں ایکزامپل تھی سمجھاتا ہوں سیٹ ایکس ہے وائی ہے فنکشن ہے وان ٹو تری ہے اے بی سی اینڈ ڈی تو وان کا ایمیج اے ٹو کا ایمیج بی تری کا ایمیج آنٹو میں یہ پڑا کہ سیٹ وائی کا کوئی بھی ایلمنٹ نہیں چھوٹنا چاہیے اب اگر چھوٹ گیا کوئی بھی ایلمنٹ رہ گیا مطلب یہ ڈی رہ گیا جب ڈی رہ گیا مطلب ایک سیٹ وائی میں کوئی ایلمنٹ رہ گیا تو وہ وانا فنکشن کیا کلائے گا انٹو فنکشن کلائے گا تینکیو